آپ سب کڑے ہو جائیں اپنے مہمان کا استقبال کریں کہ وہ یہاں سے نکلیں تو سیدھا جا کے لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ جو پیمز کے ساتھ اپنے زیادتی کی ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے استقبال کیجئے گا نہائیت نہائیت محترم لیاگرد والوج صاحب ہمارے درمیان کے درمیانے تھالیوں کے گونج میں ایسے استقبال کریں ساتھ میں رسول رنداو صاحب ان کے تماموں میں دین جو آئے ہوئے سٹیٹ میں اس لئے آئے ان لوگوں میں تو بھی قدر کرے کہ دین سے لوگوں کے گینے نہیں ہیں ایسے جنگ جو لوگ ایسے احتجاج کرنے والے مارک صاحب یہاں پہ آ چکے ہیں انشاء اللہ اب اب آپ تو جینا حرام کریں گے اور جو مشاہد صاحب نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ حرارہ نارے تکبیر اللہ حرارہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر اسلام علیکم برام الدلہ پمس کی نجکاری نام انظور پمس کی نجکاری نام انظور توڑے نارلوہ انہیں کرونا تو نکلے نام دو نسلی اللہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ اَقَانَ زَهُوْكَ صدق اللہ الرحیم فیڈل گرینڈ ہیلت الائنس کے اور گرینڈ ہیلت الائنس کے متعلق تمام ممبران قائدین اور اس جد و جید کی قیادت کرنے والے بہت ہی معزز دوستو میری معزز بینو بیٹیو اور جنابے ڈاکٹر اسفندیار صاحب اور جناب نصر اللہ رندعوہ صاحب جنہوں نے اسے تجاج کے تمام مقاصد کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے پیمز ایک قومی ادارہ ہے ایک بہت ہی باوکار اور عوام کی خدمت کرنے والا ادارہ ہے ڈاکٹرز ہمارے معاشرے اور سماج کی کریم ہیں ہم سب کے ماتھے کا جو عمر ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہیں نرسز ہیں اور ہیلتھ سے متعلق یہ خدمات انجام دینے والے حقیقت میں قوم کے مسیح ہیں کرونا کورڈ نائنٹین میں جس کی ایک بدترین لہر بھی ابھی تک جاری ہے ڈاکٹرز نے نرسز نے سٹاف نے جس اعلیٰ خدمات کا اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے اسی وجہ سے آج قوم دل میں آپ کا اعترام ہے آپ کی عزت ہے اور آپ کے لئے دعا گو ہیں آپ کے اس اتجاج میں شرکت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی اس عظمت کو خدمت کو بھی امخراج تحسین پیش کریں اور آج پیمز کے ادارے میں کام کرنے والے جس مشکل سے جس آزمائش سے اور جس تھریٹ سے دو چار ہیں ہم آپ کے ساتھ مکمل یقجیتی کا اظہار کریں جناب انجینئر مسئول اللہ رندعوہ صاحب نے اسلام آباد کے عوام کی طرف سے آپ کی عملی آمایت کا ایک پورا چارٹر پیش کیا ہے انشاءاللہ یہ صرف دعویٰ نہیں صرف اعلان نہیں جماعت اسلامی کا ہر کار کن ہماری تمام خواتین ہمارے تمام نوجوان اس قومی ادارے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ میدان میں نظر آئیں گے اور آپ کا عراب دستہ ثابت ابھی آپ کے سامنے ایم ٹی آئی کے حوالے سے اور اس آرڈیننس کے حوالے سے تمام تفصیلات دکٹر صاحب نے پھیج کی ہیں میں آپ کے جذبات کو آپ کے اتحاد کو آپ کے ولولے کو گواہ بن کے بنا کے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تجاج کے سامنے یہ حکومت کا ایم ٹی آئی آرڈیننس مٹی کی دیوار ثابت ہو اور انشاءاللہ آپ اس کو اپنے انتحاد کی طاقت سے مسمار کر دیں انشاءاللہ اتجاج تحریک اتجاج کرنے والوں سے اتحاد کا مطالبہ کرتی کامل یکسوئی کا مطالبہ کرتی اپنے جنڈے اپنے مطالبات پر ڈٹ کر کھڑے رہنے کا آپ سے تقاضہ کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے مطالبات کہ پمز ایک قومی ادارہ ہے اسے کارپریٹ کے نام پر نچی ساؤکاروں کے ہاتھوں نہیں بکنا چاہیے آپ کا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو حکومت سرکار تعلیم سے صحت سے پاشندوں کو شہریوں کو سہولت دینے کے کام سے اپنا کردار ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پر قوم کو ڈال رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کا کھڑے ہو جانا یہ صرف اپنی جاب اپنی نوکری یا اپنی سرویس کے لیے نہیں ہے آپ کا اتجاج حقیقتا غریب عوام کے لیے مظلوم عوام کے لیے کسے طبقوں کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام پر آج اقتصادی بہران کا مہنگائی کا بے روزگاری کا لا کانونیت کا اور پرائیویٹ سیکٹر کے مافیا کا انہوں نے آٹا چوری کر کے چینی چوری کر کے سیمت چوری کر کے عوام پر بوجھ بڑھایا ہے اب صحت کے معاملے میں عوام میں سکت نہیں ہے کہ ان پر اور پوجھ لاد آجائے پن جیسے آدارے میں عوام کو سید کی سہولت کی بجائے ان کے ٹیسٹوں کے لیے ایم آر آئی کے لیے ان کے بیڈز کے لیے اور ان کی دیگر سہولتوں پر ایک بھاری بیسوں کا آیت کرنا یہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے یہ غریب عوام کے حق کو چین نے کے مترادے پہ اس لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کے مطالبات جائز ہیں آپ کے مطالبات عوام کے جذبات کی ترجمانی ہیں اور ڈاکٹرز اور الائیڈ ہیلک سرویسز اور اس کے تمام مطلقہ لوگوں کے یہ مطالبات جائز پنیادوں پر ہیں جماعت اسلامی کو آپ جانتے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے حق کے ساتھ جررت کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ حق والوں کے پشتی بان ہے آپ حق پر ہیں انشاءاللہ آپ کے مقابل میں باطل کو میدان چھوڑنا پڑے گا میں وزیر آزم عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بڑے دعوے کر کے آئے لوگوں نے بڑی تبقعات پاندھی ماضی کی حکمرانیوں کے ناکامیوں کے لوگوں کی تبقعات تھی کہ آپ سٹیٹس کو توڑیں گے آپ بیوروکریسی کے شکنجے کو توڑیں گے آپ عبام کی زندگیوں پر مسلط ظلم کی زنجیروں کو توڑیں گے لیکن اس پوری مدت میں ہر ہر چیز نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ان معاملات کو چلا سکیں اگر پمز کے معاملات کو حل نہ کیا ڈاکٹرز کے میڈیکل سٹاپ کے ان مطالبات کو حل نہ کیا تو یہ پمز کا ایشو آپ کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس لیے میں ایک مرتبہ پھر اللہ اپنی اس موجود کی کے ساتھ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ہماری جتو جہد کا ہمیشہ مشن اس پاکستان کو اسلامی خوش حال اور پلاہی ملک بنانا ہے ہم پارٹی اپنی جگہ ہیں لیکن ہمارا یقین ہے اس پاکستان کا ہر شہری ہر خادون ہر بیٹی ہر بین ہر میند مشکت کرنے والا وہ ہمارا ہے ان کی خدمت کرنا ہمارا تینی پریضہ ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کوئی جذباتی نمائشی ہم ستی نارے لگانے والے نہیں ہم اس ملک کا درد رکھتے ہیں اس کے چپے چپے پر ہمارا خون ہماری قربانیاں کبا ہی دے رہی ہیں اور میں توقع رکھتا ہوں جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر جناب انجینئر نصر اللہ رندابا صاحب جماعت اسلامی اسلام آباد کے رہنما میاں مشاورت واپس سوالاللہ لیاقت وگائی صاحب تشریف آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں لیاقت وگائی صاحب بربوط جاری جانی چاہیے لیاقت صاحب کنو ملو آباز کیا نہیں جائے لیاقت صاحب کنو ملو بسم اللہ الرحمن الرحیم